آج میں کندن کمار کلاس 6 کی جو گو گرامر کی بک ہے اس کی آج میں ناؤنس سیپٹر کی کوئیسٹن نمبر ایک ہی چلچہ کرتا ہوا میں آگے کیوں اور بڑھوں گا ابھی آپ اس میں دیکھیں گے کہ کوئیسٹن نمبر ایک کو بنایا کیسے جائے جیسے کہ بھی اس میں کوئیسٹن کا انسٹرکسن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ فور کومن آونس فور ایچ کٹیگری کہتا ہے کہ جتنے سارے ورڈز یہاں لکھے پڑے ہیں اس سارے ورڈز کے کومن آونس کے روپ میں آپ کے پڑے ایک کٹیگری کے لئے آپ کو لکھنے ہیں جیسے کہ ورڈز ہے ورڈز کا نام آپ جانتے ہیں کہ ورڈز کے نام میں ہمیں کیا کیا لکھوں جیسے کہ ورڈز کے نام میں جگہ چلچہ کروں ورڈز کے نام میں آپ چاہیں تو جیسے پیکاک ہوتا ہے جس کو آپ مور کہتے ہیں پی ای اے سی او سی کے پیکاک کا نام بھی ہو سکتا ہے سوان بھی ہو سکتا ہے کرو بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ قواوا کہتے ہیں ایگل بھی چاہے تو لکھ سکتے ہیں جس کو ہم گروڑ کے نام سے جانتے ہیں دوسری کی بات کنو کی فروٹس ہے فروٹس کے نام میں آپ جانتے ہیں اب تو سیجن کس کا ہے مینگو کا بھی ہے تو مینگو لکھ سکتے ہیں گواوا لکھ سکتے ہیں جس کو ہم امرود کہتے ہیں جس کو ہم چاہے تو بھی پپائیا بھی کہہ سکتے ہیں پی اے پی اے وائی بابمت پپیتا اور بنانا بھی بنانا تو بچے کو اچھا بھی لگتا ہے بی اے این اے این اے بنانا دوسری کی بات کروں کی ایسپورٹس میں کیا کیا دے سکتے ہیں ایسپورٹس مطلب کھیل ہوتا ہے ایسپورٹس میں بچاہے تو کرکیٹ دے سکتے ہیں سی آر آئی سی کے ای ٹی کرکیٹ فوٹبال کلیر ہاکی ایچ او سی کے یو آئی ہاکی دے سکتے ہیں دوسری کی بات کروں کی بیس بال بھی چاہے تو دے سکتے ہیں بی اے ایسی بی اے ایل ل بیس بال انسیکس کے نام میں ہم کیا کیا دے سکتے ہیں انسیکس کے نام میں آپ دیکھیں انسیکس مطلب کیا ہوتا ہے کیرا مکورا اس انسیکس کے نام میں آپ بھی لگا دی جہمد مکھی کو جیسے واسپ ہے یہ بھی پرکار کا کیرا ہے دوسری کی بات کروں کی آرنٹ آرنٹ بھی دے سکتے ہیں گراس ہاپر بھی گراس ہاپر مطلب جو کی ایک گھرنے والا ہارا کلر کیا جو جس کو ہم کبھی کبھی کچھ بچے سے بھگوان کا گھورا بھی کہتے ہیں کلوٹس میں ہم کیا دے سکتے ہیں کلوٹس میں جیسے پوساک میں جاتا ہے سٹ ہے اسکرٹ ہے کپرے میں کوٹ ہے سی او ای ٹی دوسری کی بات کرو ٹراؤجرز ہے ٹی آر او ایو ای سی ای آر ایس ٹراؤجرز کلیر دوسری فلاورز میں آپ جانتے ہیں روز کا نام دے دیجئے سن فلاور کا نام دے دیجئے دوسری کی بات کرو ڈالیا کا نام دے دیجئے ڈی اے ایچ ال آئی اے ڈالیا میری گولڈ کا نام دے دیجئے اس سے بننے کو پرکار کا نام چاہے تو آپ دے سکتے ہیں دوسرے فرنیچر میں فرنیچر کے بارے میں جانتے ہیں سوفا چیئر ٹیبل دیکھو نا اس سارے سٹول اس سارے کے سارے نام کیا ہے تو اس سارے کے سارے نام کو کہہ سکتے ہیں کہ فرنیچر کے روپ میں ہوتا ہے اور اتنا ہی جان لیزے کومن آنز کے سیمپل پہچان ہے جس کو آسانی سب سنگلر سے پولر میں آپ چینج کر سکیں کلیر دوسری کی بات کو ریلیٹیوز میں کون کون آتے ہیں تو آپ تو جانتے ہیں انکل ہیں آنٹھ ہیں نیفیو ہے نیفیو مطلب بھتیزہ بھانجا اور نیس ہے نیس مطلب بھتیزی بھانجی اب کیا ہے بوڈی پارٹس میں کیا کیا سکتا ہے تب کو تو پتہ ہے نوز دے دیجئے ایئر دے دیجئے آئی دے دیجئے لیک دے دیجئے سارے کے سارے بوڈی پارٹس نوز مطلب ناک ایئر مطلب کان آئی مطلب آنک لیک مطلب پیر ویزیٹیولز سبزی کے نیفی میں کیا کھا ڈال دیتے ہیں آپ چلی ٹھیک ہے پوٹیٹو کی میں بات دیکھوں جو بچے کو تو بہت اچھے لگتے ہیں پوٹیٹو کیرٹ گاجر دوسری کی بات کروں لیڈیز فنگر لیڈیز فنگر مطلب بھینڈی کلیر دوسری کی بات کرو آنیا لپیاج کلیر یہ سارے کے سارے ورڈز کس پر روپ میں آتے ہیں فیزیٹیولز میں اب میں بی نمبر کوئیسن پر چلوں تو بھی آپ دیکھیں گے کہ بی نمبر کو بنایا کیسے جائے کلیر چلیے بی نمبر میں کہتا ہے کیا کراوس آؤٹ دارٹ کامن ناؤن نیچ ورڈ سیٹ اس میں پرتیک میں جو چار چار ورڈز دیئے گئے ہیں پرتیک کوئیسن میں اس میں ایک ایسے ورڈز ہیں جو کسی نکی سروپوں میں یہ ڈفرنٹ ہیں جو کہہ سکتے ہیں اس کو ایک آڈ ہے اب کہتا ہے کیا کسی سپائی سپائی مطلب بھی جاسوس ہوتا ہے ایزنٹ مطلب ایزنٹ ہوتا ہے ولنٹیر مطلب سانگ سیوک ہوتا ہے اسکاؤٹ مطلب بھی گپٹچر ہوتا ہے اب کس کو اس میں سے الگ کریں آپ جانتے ہیں کہ یہ سکاؤٹ بھی ایزنٹ بھی ایس پائی بھی یہ تینوں جاسوس کا ہی کام کرتا ہے اس روپ میں ہم ولنٹیر جو کی سوینگ سیوک ہیں اس لئے اس کو ہم کیا کریں اس کو اس میں سے اور چھاٹ لیتے ہیں اور اس کو کروس آؤٹ کر دینا ہے جس سے کروس کروس ہے سوری کاؤز ہے ایوز ہے میل سے ڈاگ سے اب دیکھتے ہیں کاؤز جو کہ یہ بھی گائے یہ بھی فیمنین جنڈر ایوز جو کہ مادہ بھیر ہے یہ بھی اپنے آپ میں یہ بھی کیا ہے یہ بھی فیمنین جنڈر میرز گھوری ہے یہ بھی اپنے آپ میں فیمنین جنڈر ڈاگس کیا ہے ڈاگس کتہ ہے جو کہ یہ کیا ہے تو فیمنین جنڈر نہیں مسکولین جنڈر ہے اس کے لئے ہمیں بیچ لگانا پڑتا اس لئے ڈاگس کو ہم کیا کریں گے یہ جس میں سے کروس آؤٹ کریں گے دوسرے کی بات کروں گا نائٹ مطلب سردار پلی رائٹ مطلب ناٹک کار اثر مطلب اثر پویٹ مطلب کبھی ابھی آپ کو جاننا چاہیے یہ تینوں جو ہیں یہ تینوں کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں لیکن یہ جو نائٹ ہیں یہ سردار ہیں اس لئے یہ سردار کو میں نے کیا کرا کہ یہ ٹراؤس آؤٹ کر دیا پور میں کپر ہے آئرن ہے گولڈ ہے اسٹیل ہے آپ یہ جانتے ہیں کپر تامبہ آئرن لوہا گولڈ سونا اسٹیل یہ تینوں کا یوز زنڈرلی ہم کیا کرتے ہیں تو یہ تینوں کا تینوں یوز آلک پورسن میں ہوتا ہے لیکن اسٹیل کی میں بات دیکھتے ہیں اسٹیل کی کا یوز ملی ہم کس میں کرتے ہیں برطن کے چھتر میں کرتے ہیں اس لئے اسٹیل کیا ہے یہ بھی کیا تو ایک پرکار کا کروس آؤٹ اور ٹکوم آناؤنس ہے بیٹلز جو کی کیرہ مکورہ برنگ ہے لوکسٹرز اس کو ٹڈڈی کہتے ہیں آنٹ سیٹی کہتے ہیں ٹارپلڈوزہ یہ بھی ایک اپنے آپ میں کیرہ کا نام ہی ہے لیکن یہ تینوں کی میں بات نہیں کروں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ آلگ ہو جائے گا کلیر ٹرپلڈوز کو آلگ کر دیں آپ ایسے ڈڈوڈ سخار فیمن آکار ڈڈوڈ مطلب سخار ہوتا ہے فیمن مطلب آکال ہوتا ہے پلیگ مطلب مہماری ہوتا ہے پیسٹ مطلب ہانکارک جیو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہے یہ ڈڈوڈ بھی فیمن بھی پلیگ بھی یہ تینوں کا تینوں کیا ہے یہ تینوں کی یہ تینوں نیچرل ڈیسسٹر ہیں یہ نیچرل ڈیجاسٹر ہیں اور نیچرل ڈیجاسٹر اگر ہے تو اس روپوں میں یہ تینوں ایک ساتھ کی کٹیگوری میں آگیا پیسٹ جو کہ ہانکارک جیو یا ہانکارک کی اتنا سک کیت کو کہتے ہیں تو پیسٹ ہے تو اس لئے ابھی آپ نے کیا دیکھا کہ ہانکارک جیو کے لئے ہمیں کیا لگانا پڑا اسی کو کروس آؤٹ کریں گے اور ہمیسا دماغ برکھیں جیسے کی ڈیجاسٹر پر ہیں ڈیجاسٹر نہیں پر ہیں سے کلیر براسلیٹ والیٹ آنکلیٹ نیکلیس براسلیٹ جو کہ وہ بھی ہاتھ میں پہننے والا ہوتا ہے والیٹ یہ بھی بٹوہ کو کہتے ہیں آنکلیٹ جس کو پیر کا پائل کہتے ہیں نیکلیس جو کہ گلے کا ہار ہوتا ہے اس روپ میں آپ دیکھیں کہ براسلیٹ آنکلیٹ اور نیکلیسی تینوں پہننے والا سامان ہے لیکن والیٹ جو کہ بٹوہ جس میں آپ پیسہ رکھتے ہیں اس لئے اس میں سے یہ تینوں میں سے اس والیٹ کو چھانٹ لیا کلیر اب کہتے ہیں کہ سی ہارس یہ بھی ایک پرکار کا کیا ہے تو سی ہارس یہ بھی جانبر کس میں رہنے والے تو بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی سمدر میں رہنے والے ہیل یہ بھی سرپمین ہیں سٹار فیس ہیں اور ویل ہیں اس لئے ابھی آپ دیکھیں کیا کہ یہ تینوں کے تینوں الگ الگ پورسن میں رہنے والے بٹ ویل جو ہے وہ بڑا سا جانور ہے اس لئے بڑی سی مچھلی کے روپ میں اس کو جانا جاتا ہے اس لئے ویل کو کس روپ میں رکھیں گے تو یہ اسی کو آرڈ میں رکھیں گے ایک لیپ ٹوپ ہوتا ہے ایک پاوم ٹوپ ہوتا ہے ایک سیل فون ہوتا ہے ہر ایک دیکس ٹوپ ہوتا ہے تو لیپ ٹوپ پاوم ٹوپ سیل فون اور دیکس ٹوپ جس میں سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لیپ ٹوپ پاوم ٹوپ اور دیکس ٹوپ یہ تینوں کے تینوں کمپیوٹر کا ہی الگ الگ پرکار ہے بٹ سیل فون is a موائل کلیر تو سیل فون جب موائل ہے تو اس رو میں دیکھتے ہیں دیکس ٹوپ پاوم ٹوپ آپ لیپ ٹوپ اس تینوں چاروں میں سے سیل فون کو ہم چاہے تو کروس آؤٹ کر سکتے کیونکہ یہ سب سے ڈیفرنٹ ہے کلیر اسی روپ سے ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئیسے نمبر اے اور بی کو میں نے بنا کے ویڈیو کے روپ میں نے بھی ڈالا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں لائک سبسکرائیب اور کمنٹ کرنے نہ بھولیں اور ہو سے کہ جتنا اتنا آپ اسے سیئر کریں تاکہ جیدہ سے جیدہ بچے سے بنا کر دیکھ سکے اور سیکھ سکے تھانکس آلات